بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک بیسک کانسرپٹس آف تی ایسی مشینری ٹھیک ہو گیا تو اس میں ہے بیسک کانسرپٹس آف روٹیٹنگ مشینز جو ایسی مشینز ہیں ہمارے پاس ان کا بیسک کانسرپٹ روٹیشن کا ایسے تو وہی ہے فورس ایک کرتی ہے اور وارٹ پروڈیوز ہوتی ہے روٹیشن کلاک وائز کانٹر کلاک وائز ہوتی ہے سینگل ٹرن کے لیے جو ملٹیپل ٹرنز ہوں گی تو آدھی کچھ ٹرنز پر جو روٹیشنز ہے وہ اوپر کی طرف ڈریکشن ہے فورس کچھ نیچے کی طرف تو اس طرح جو کانسرپٹ ہے اس کو ذرا مزید کلیریفائی کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں بیسکلی مشینز کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ایسی مشینز ہیں ٹی سی مشینز ہیں ایسی مشینز کے اندر سینکرونس ایسی مشینز ہیں اس کے اندر سینکرونس سینکرونس مشینز میں آ جاتا ہے جی سینکرونس جنریٹر سینکرونس جنریٹر کو ہم آلٹرنیٹر ایسی آلٹرنیٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر سینکرونس موٹر پھر ایسی مشینز ہیں ایسی مشینز کو کہتے ہیں انڈیکشن مشینز ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہو گیا جنریٹر انڈیکشن جنریٹر ٹھیک ہو گیا جو کہ بہت بڑا ایمپورٹنس ہے اس کی رینیوبر انڈی سسٹمز کے اندر اور گریٹ کے ساتھ انٹر فیس میں اس کے اندر گریٹ کے اندر انڈرجی کو انڈیکشن کرنا یہ بہت ایمپورٹنٹ کام پلے کرتا ہے تھری فیس انڈیکشن جنریٹر اور پھر تھری فیس موٹر ہم نے سنگل فیس پڑھی ہے تھری فیس موٹر ہم سٹڈی کریں گے ڈی سی مشینز ہیں اسی طرح ڈی سی مشینز کے اندر ڈی سی جنریٹر آتا ہے اور ڈی سی موٹر آتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے سنکرونس مشین کو اس دی اسٹیڈی کر رہے ہیں کہ کام آسان ہو جائے گا پھر ہم موٹر کو پڑھیں گے اسی کی سنکرونس کے ساتھ جو ڈی لیٹڈ ہے اور پھر ہم بیک ورڈ آئیں گے اس پہ انڈیکشن پہ سنکرونس جنریٹر کو کیا کہتے ہوتے ہیں ایسی آلٹرنیٹر ٹھیک ہے جی سب سے بڑی بات اس کی کیا ہے کہ جب بھی لوڈ ویری کرتا ہے یاد رکھئے گا سنکرونس جنریٹر آلویز گیوز آ کانسٹنٹ آوٹپرٹ ویڈ دو ویریشن آف لوڈ ٹھیک ہے جی اور لفظ سنکرونس کہاں سے آیا ہے سنکرونائزیشن سے ہے جیسا دو سائیکلز جیسی ٹرگر ہوتا ہے گن آپ نے دیکھا ہوگا ریسنگ کے اندر دو سائیکلز چلتی ہیں اور بعض وقت ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ سائیکل کا ایک پہیا اور دوسرا پہیا آپ اس میں ایسا سنکرونائزد ہے کہ یہ جیسے ایک بندے کا پاؤں ہلتے ہیں اسی طرح اس کا جو ہے وہ ویل کی موومنٹ ہوتی ہے اسی طرح دوسرے سائیکلز کی بھی ویل کی موومنٹ ہوتی ہے تو آپ اس میں ویلکل سنکرونائزد ہیں دوسری اگزامپل یہ ہے کہ بعض وقت ایک سائیکل ہوتی ہے لیکن اس میں چار پانچ چھ سائیکلز بیٹھے ہوتے ہیں سائیکل ایک ہی ہوتی ہے ٹائر مختلف ہوتے ہیں لیکن ٹائر آپ اس میں کلیکٹڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جب وہ ریسنگ میں سٹارٹ ہوتی ہیں موومنٹ کرنا تو سارے ٹائز ایک ساتھ موف کرتے ہیں سارے سپیڈ ہوتے ہیں تو لگتاک یہی ہے کہ ٹائر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو یہ سنکرونائزد ہے یہ کیا ہے سنکرونائزد ہے پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ ہے وہ یونیورسٹی میں آیا ہے اور یونیورسٹی میں وہ سارے کے سارے کوک کریکلر ایکٹیوٹیز میں اور ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز میں دونوں میں اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آؤٹپوٹ بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے جی ایکزامز بھی بیچ میں ہوتے ہیں بیچ میں کوئز بھی ہوتے ہیں بیچ میں سائیمٹے بھی ہوتے ہیں بیچ میں جو ہے وہ اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں لیکن اس کی پرفارمنس ڈی گریڈ نہیں ہوتی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ یونیورسٹی کے سٹرٹ اپ کے ساتھ کیا ہے سنکرونائزڈ ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح دو سٹوڈنٹس ہیں دو رومیٹ ہوتے ہیں آپ اس میں ساتھ پڑھتے ہیں ساتھ جو ہے وہ اسائیمنٹ کرتے ہیں ساتھ جو ہے وہ قویز کی تیاری کرتے ہیں فار اگزامپل ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نماز کے لیے بھی جاتے ہیں کٹھے واپس آتے ہیں سب کچھ تو لوگ کہتے ہیں یہ دونوں سٹوڈنٹس آپ اس میں بہت سنکرونائزڈ ہیں ان کی ویز آف تھنکنگ تھوڈ سب کچھ یہ ایک لیمن اگزامپلز ہیں سنکرونائزیشن سے پھر آپ نے ڈی ایل ڈی میں پڑھا ہوگا سنکرونس وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کاؤنٹرز ہوتے ہیں سنکرونائزڈ ہوتے ہیں تو یہاں پہ سنکرونس کا لفظ سنکرونائزیشن سے آیا ہے ٹھیک ہو گیا اور سنکرونائزیشن میں ہمارے پاس سٹیٹر اور روٹر ہوتی ہیں دو فیلز ہوتی ہیں ایک سٹیٹر کی فیلد ہوگی ایک روٹر کی فیلد ہوگی دونوں فیلز آپ اس میں سنکرونائزڈ ہوتی ہیں چاہے لوڈ ویری کریں یہاں سے جو سنکرونائزیشن دو فیلز کی ہوتی ہیں اس سے جو لفظ آیا ہے ہمارے پاس سینکرونس اسے کہتے ہیں سینکرونس سینکرونس because of the synchronization of the two fields سینکرونس alternator سینکرونس generator یا AC alternator ٹھیک ہو گیا اب concepts of the rotating magnetic field لازمی بات ہے کہ 3 phase machine ہے 3 phase machine کے در field جو produce ہوگی وہ 3 phase ہوگی تو کیسے وہ 3 phase جو machine ہے وہ produce ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ field کیسے produce ہوتی ہے اور جو force لگتی ہے resultant ایک سائیڈ پہ اور پھر اس سے دوسری سائیڈ پہ پھر تیسری سائیڈ پہ اور کرتے ہیں کرتے ہیں ہمارے پاس یا clock wise ممت ہوتی ہے نیٹ یا counter clock wise ہوتی ہے تو اس کو ذرا سا دیکھنا ہے تھوڑا phaser diagram سے اس کو study کرتے ہیں دیکھ study کرتے ہیں consider کریں کہ stator ہے ہمارے پاس سینکرونس مشین کا تو stator سینکرونس مشین میں بھی connected star اور delta جو ہم three phase transformers پڑ چکے ہیں کیونکہ آگے جا کے یا تو star والے transformers سے connect ہوگا یا delta والے transformers سے connect ہوگا تو stator کی جو output ہوگی یا star ہوگی یا delta ہوگی تو three phase windings are displaced from each other binangle of 120 degree یہ تو لازمی بار ہے 120 degree سے displaced ہوں گے نیٹ کیا ہوگا 3 کے ساتھ 360 degree یعنی کہ 0 degrees ٹھیک ہے جی اور آپ اسے 120 degrees اس لیے ہوئی کہ output maximum اسی پہ ہی آتا ہے اور uniform district بوشن ہوتی ہے efficiency maximum ہوتی ہے let us consider a figure below shows a balance three phase system red, yellow and blue displaced pinangle of 12 degree یہ red red phase blue phase yellow phase 1, 2, 3 بھی کہہ سکتے ہیں A, B, C بھی کہہ سکتا اوکہ مرسی red, yellow اور blue تو اور یا fluxes red, yellow, blue یا red, blue, yellow یا دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ currents red, blue, yellow یا آپ کہہ سکتے ہیں voltage red, blue, yellow 120 degree کے ساتھ displacement ہے یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ ہمارے پاس for example flux ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ three flux lines یہ دیکھ رہے ہیں red یہ آپ اس میں بلکچھ sinusoidal یہ دیکھیں آپ sinusoidal اس کا behavior ہے یہ چند ہے red کے بعد ہمارے پاس lag ہوا 120 کا lag ہے تو 120 کا جو lag ہے وہ blue start ہوئی ٹھیک ہے جی blue start ہوئی red, blue یہ blue آئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اس کی آپ displacement دیکھ لیں conductor کی displacement ہے تو feel اسی کے لحاظ سے ہوگی پھر yellow ہے ہمارے پاس یہ 240 پہ آیا 120 پہ 1,1,0 degree پہ 120 degree پہ اور تیسرا کونسا آیا ہمارے پاس 240 پہ اس کی displacement ہے 120,120,120 تو کتنا ہوگیا جی red blue اور yellow آپس میں یہ تینوں کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو magnitude ہے وہ constant ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے maximum value of the flux ہے چاہے red کا ہو چاہے blue کا ہو چاہے yellow کا وہ کیا ہے جی constant rate is 5 maximum how however angle کی displacement conductor کی mechanical displacement کے لیاز اس کی ہے لیکن total flux کتنا ہو ریڈ flux پلس yellow کا plus blue کا remains constant اور 320 ساتھ displacement ہے تو mathematical کیا ہوگی red پہ 5 m sine of omega t 0 سے start ہو رہے دیکھ لیں sine of omega t دوسرا ہے blue sine omega t minus 120 degree یا اس کو minus 120 degree اس کے بعد پیدا ہو رہا ہے blue اس کے بعد پیدا ہو اور یہ lead کر رہا ہے red lead کر رہا ہے two اور blue lag کر رہا ہے minus 120 degree اور yellow اس کے بعد آرہا ہے وہ اور minus 120 degree ہوا تو minus 240 بن جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اب case one میں ہم کیسے ہیں کہ اگر suppose کریں کہ جو ہمارے پاس conductor ہے جو مطلب conductors جو بنے دسپلیس ہے conductor کی جو position ہے یا mechanical position ہے omega t theta is equal to omega t وہ کیا ہے zero degree اب یعنی رست پہ سٹارٹ ہوگا لیکن فیلحال رست پہ ہے تو اس displacement کو رست سے 0 degree کہا گیا ہے جب zero degree کہا گیا ہے تو zero put کریں one میں two equation میں three equation three divided by two five of maximum کیا ہوگیا minus zero point eight six six تیسرا کیا ہو جائے گا اس طرح 0 point eight six six ٹھیک ہے جی اب اس کوئی phaser diagram ہونا نہیں ہے red yellow اور blue آپ میں ڈسپلیس ہے 120 degree کے ساتھ ٹھیک ہے ہم red بنایا ٹھیک جی ہم نے دوسرا کیا بنایا blue یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے یہ plus blue یہ ہوگئے plus yellow red yellow یہاں سے بھی consider red yellow blue یا red blue اور yellow اگر red blue yellow ہے تو displacement کس طرح آگی گی ہمارے پاس counter کی طرح دیکھیں counter کی طرح آ رہی ہے اور اگر red yellow اور blue کے لحاظ سے ہے تو initial sequence ہے phase sequence ہے phase sequence phases کا پس sequence ہے red پہلے پھر yellow پھر blue تو یہاں پہ بھی yellow کر کے لکھ سکتے ہیں blue کو یہاں پہ بھی لاسکتے ہیں answer سب کچھ سیم آئے گا concept سیم رہے گا جس طرح آپ کریں کریں یہاں پہ سمجھانے کیلئے اس طرح کا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم نے کیا کیا کہ اب ہم نے یہ تین ویکٹرز بنا لی ایک ویکٹر ریڈ کا ایک فیزر یا ویکٹر آپ دیکھ رہے ہے جو ہمارے پاس phase ہے وہ blue کی بنا دی اور ایک phase one yellow کی بنا تین و اپس میں ایک سو بیس دگری کے ہم نے رولر لیا ہم نے ایک ویکٹر دراؤ کیا یہاں سے یہاں تک او بی ویکٹر او بی ویکٹر اس کی لنس کتنی بنائی 0 point minus 0 point 8 6 6 ٹھیک ہے جی یہ تو ریال ٹائم بہت چھوٹا ہوتا ہے سنٹی میٹر میں اور چھوٹا ہوگا میٹر میں میٹر میں ذرا سا بڑا ہوگا ٹھیک ہو گیا minus 0 point 8 6 میں ذرا بڑا ہوگا اس کو کرتے ہیں لیکن آپ کونس کو کلیر کریں لہٰذا we say that it's the length of this vector is minus 0 point 8 6 6 تیسرا کیا ہے جی plus 0 point 8 6 کا مطلب ہے پلاس اس جگہ پہ آئے گا جو کوریجنل ہے اس پہ بھی ہم نے O C بنا دی دیکھ رہے ہیں O C plus 0 8 6 6 O B بھی بن گیا O C بھی بن گیا آگے ہم نے کیا کیا law of forces استعمال کر O B کو extend کیا یہ ہے جی ہمارے پر D کیا بنایا دی لکھا extend کیا اس کو بھی extend کیا CD کو B D کو بھی یہ آپس میں جا کے مل گئے D پوائنٹ پہ کیا بنے D پوائنٹ پہ ملے آگے ہم نے کیا کیا ایک horizontal line draw کی from the origin O سے ہم نے line draw کی cutting کس کو cutting کر رہی ہے center سے اور جا کے meet کر رہی D پہ length of this vector is O D کیا ہے O D O D ٹھیک ہو کیا آگے دیکھیں پھر ہم نے کیا کیا ایک vertical line draw کی vertical line خود draw کی from point B to point C cutting the vector O D at point A تو یہ کیا ہو گئے 90 یہ کیا آگیا جیس کبھی نیچ سار 90 یہ کیوں draw کیا تا کہ اس پر لاغ forces کی analysis آسان ہو جائے اور اس کو دو triangles میں triangle میں اگر ہم اس کو triangle consider کریں یہ ایک triangle بن جائے گا اس کو consider کریں تو یہ دوسرا triangle بن جائے گا اس کی analysis آسان ہو جائے vertical line سے half distribution ہو گئی half distribution ایسی ہوئی کہ oa کی length اور ad کی length آپ اس میں کیا ہے برابر باقی بھی length جو ہوں گی جب extend کریں angles پہ وہ ساری برابر ہیں یہ اور یہ اپس میں کیا ہے 120 یہ اور یہ 120 یہ اور یہ 120 جب یہ ویٹر آپ نے پلس بی پیچھے اور 120 کی درمیان half کر دی تو کیا بن گیا 60 آ جائے گا اور 60 اس کے ساتھ آ جائے گا نیچے کے ساتھ 60 ادھر ہے 60 ادھر ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ بات تو clear ہو گئی یہ 30 اور یہ 30 آپ اس میں 60 یہ جو horizontal line dry کی ہے vector od ڈی ٹھیک یہ جی یہ کیا angle بنا رہا ہے یہ 60 کٹ کر رہا ہے دو halves میں ایک میں بنا رہا ہے 30 ادھر ایک میں بنا رہا رہا ہے 30 ادھر 30 30 آپ اس میں کیا ہوئے 60 net کیا ہوئے 60 60 120 120 اور یہاں سے یہاں تک 120 ٹھیک ہوگی جی اب law of sine law ہم نے یہ ویکٹر بنایا تھا یہ جو OD ویکٹر بنایا یہ کیا ہے resultant اس کا مطلب ہے جب zero degree کا angle ہوا تو net force position جس طرف لگے گی اس کی position ہے r اس طرف لگے گی d کی طرف یہ ایرو آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ r اس کو شوق کی r کی position ہے اور net ویکٹر کیا آیا آپ کے پاس resultant total flux red blue اور yellow کا zero degree oa is equal to ad is equal to phi t by two half میں distribution شروع ہے total phi t ہے یہ کیا ہو یہاں تک phi t by two یہاں تک پھر phi t by two total phi t آجائے گا cos of 30 degree triangle سے نکال لیں o a by o c based by hypotenuse cos of o a kis kis berabber o a phi t by two یہ دیکھ لیں اس کا پورے کا آدھا کیا ہوگا phi t by two اور نیچے کیا ہوگا o c o c کے ذری یہ دیکھ رہے o c 0.86 is phi m تو اس میں کون سے triangle consider کیا ہے o a c اوپر والا بھی consider کریں answer same آئے گا o a c we consider triangle o a and c for analysis cos لگا رہی ہے اس کے ساتھ cross multiply کر لیا 0.866 into cos of 30 into 2 ہے تو ہمارے پاس کیا آیا phi t is equal to 1.5 times phi of m اس سے کیا مطلب ہوا کہ magnitude of total flux magnitude of the total flux کیا آگیا 1.5 multiply by the maximum flux 1.5 اس کا magnitude ہو گیا times the maximum flux the magnitude of flux is 1.5 phi m and its position is towards right ٹھیک ہی angle b o a angle b o a یہ بھی تر کر کر سکتے ہیں دکھا ہو ہے angle b o a triangle b o a یہ بھی صحیح ہے b a a o c کوئی بھی triangle نیشہ اور triangle کریں اوپل اور triangle کریں کو سائن کے ساتھ آنصر سیم آئے کا case of 30 degree کے آگے repeat کرنا اب اس کا مطلب 60 پہ کیوں یہ ہم یہ کہہ بھی بھی سکتا ہے تو ہم یہ analysis کے لئے 60 60 دے رہے ہیں تاکہ analysis ذرا easy ہو جائے تو کچھ بھی آ سکتا ہے question آپ نے تیار رہنا ہے کہ اس کی analysis آئی 30 degree کی آئی تو میں کہ کیسے کروں گا ٹھیک جی 60 پہ آگیا 60 پہ آگیا تو red کی value 0.866 b کی minus آ جائے گی اب yellow ہو جائے گا اسی طرح diagram بنائیں گے اسی طرح پیچھے extend کریں گے اسی طرح vectors بنائیں گے اسی طرح triangle بنائیں گے اسی طرح resultant بنائیا اس کو half میں cut کیا اس منی شوک کیا ہوا اسی طرح cut کریں گے اسی triangle لیں cosine off لکھیں گے اور final shape جب یہ 60 degree کا step ہوا ہے تو resultant جو force لگی ہے right سے اس کی position کس طرف گئی ہے r dash کی طرف گئی ہے اور یہ fight تی اب پہلے ادھر تھا یہاں سے fight چلا گیا اس کا مطلب ہے movement counter clockwise کی طرف جاری ہے 60 degree step کے ساتھ اور sequence red blue yellow ہے اس سے یہ نظر آرہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ fight is equal to 1.5 mm اب magnitude of fight is constant یہ بار بار 1.5 times کوئی حسن مسئلہ نہیں ہے but fight is shifted from r to r counter clockwise کی طرف تیسرا آ جائے گا 120 کو change کر لیں یہ zero ہو جائے گا یہ دونوں values آ جائے گی ان کے ساتھ پوری analysis کریں گی تو fight r ڈیوی divide کریں گے cosine of law لگائیں گے 1.5 times آ جائے گا کیا مطلب ہوا کہ اگر یہ ضروری نہیں یہاں تک ختم ہو اگر اس کی نظر سے اس طرح کریں یہ تو میں نے یہاں پر رک لیا ہے لیکن رکن نہ نہیں 120 کے بعد اس کے بعد 60 کا step لیں گے تو کیا ہوگا theta is equal to 180 degree 180 کے بعد کیا آ جائے گا 240 240 کے بعد تو جب بھی کریں گے یہ سارے کریں گے تو answer یہی آئیں گے اسی طرح analysis کریں گے یہاں سے movement ہوگی یہاں پہ اس طرح پھر آگے جائے گا counter clock ویس movement ہو رہی ہے یہ mathematical phaser diagram سے بتایا جا رہا ہے آپ کو phaser diagram سے بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک question پیدا ہوتا ہے مدھے کے ذہن میں یہ جو یہ جو ایک case ہے اس کی values اٹھا اس میں put کروں تو phaser تو zero آتا کیوں because دیکھیں red zero ہے یہ far up ہو گیا yellow کیا ہے yellow ہے sorry yellow کیا ہے plus 0.86 put کر لیا اور blue کتنا ہے minus plus minus بھی cancel آگیا آخر میں phaser zero ہو گیا یہ کیا مطلب ہے لیکن آپ کے پاس phaser بھی یہ ہے کہ this is algebraic sum that's great جو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے and this analysis is based on your vector vector based analysis اور phaser based analysis یہ phaser analysis آپ کے پاس phaser بنا رہے ہیں vectors بنا رہے ہیں یہ جو analysis ہے اس میں نہیں put کر سکتے this is algebraic sum that is at its position it's right لیکن you can't do it کہ آپ یہاں سے اٹھائیں کہیں یہ تو zero آتا ہے یہ فیزرز ہیں یہ کیا ہے algebraic sum یہ بات یاد لکھئے اسی طرح آپ کے پاس question میں assignment میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ جو شاید final میں آپ بھی سکتا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے گا کہ movement ہو رہی ہے ابھی سے میں سمجھیں کہ آ سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو movement ہے وہ آ رہی ہے 35 step کے ساتھ zero سے لے کر 135 یا 105 تک zero degree 35 70 105 یا ایک طرح بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے movement start ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں zero سے 45 45 سے 90 90 سے 135 135 سے 45 180 اس طرح کے تو آپ نے پھر پٹ کرنا تو اس کو understand کرنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ angles کو change کریں values کو لائیں یہی phaser diagram استعمال کریں law of pharogram forces اور which we mean law of sine and cosine دنیا کا جو بھی angle دیا law of sine and cosine استعمال کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ answer بالکل accurate آئے گا دوسری بات ہے جومیٹری بھی کریں گے جومیٹری ایک اور فیل ادھر پروڈیوس ہوگی لیکن ہم right hand rule سے بتا سکتے ہیں کہ coil clockwise جائے گی کہ counter clockwise جائے گی ٹھیک ہے کوئیس بریک لیتے اس کے بعد پھر